اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوس کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے سات مارچ دوہزار بائیس بروز پیر شام سات بجے کے قریب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے لیٹس ڈیویلمنٹ تحریکی آدم اعتماد کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیف چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور بتانی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید تحریکی آدم اعتماد کا جو زور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور آپ پوزیشن جماعتوں میں کیا مسائل چل رہے ہیں کیا کھچڑی پکری ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا پوزیشن جماعتوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہوں گی اس پہ گفتگو کریں گے لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتاتے چلیں آخر کار اسحاق دار لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اب تو پہلی بات ہے اپسکونڈر ہے اپسکونڈر پٹیشن دائر نہیں کر سکتا اور رائٹ کے حوالے سے اگر کرنا ہے تو آپ نے آپ کو سرنڈر کرے اور پھر معاملات کو آگر لے کر چلے جسٹس فیصل زمان صاحب کے پاس پہلے ہیرنگ کے لیے رکھی اور انہوں نے وہ چہر ایک تو جو امینڈنگ آرڈیننس ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے سوری امینڈنگ لاو جس کے تحت حلف لینے کا فلان ٹائم کے اندر اور ویسے بھی دیکھیں آپ جب ہاؤس میں منتخب ہوتے ہیں آپ نے ریپریزنٹیشن کے طور پر آپ کو سپریم کورٹ بلاتی رہی ہے آپ نہیں آئے یہ ریکارڈ کے چیزیں ہیں اور جو آپ کا میڈیکل سیٹیفیکٹ ہے وہ سارا جوٹ کا پلندہ ہے میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے جسٹس فیصل زمان صاحب کے پاس اعتراض کے طور پر لگا جسٹس مزامل اختر شبیر صاحب کے پاس گیا انہوں نے اعتراض دور کر کے مین پٹیشن مین پٹیشن منٹینیبلیٹی اپنی جگہ رہے گی وہ ذکر کر رہے ہیں ایک ریٹ پٹیشن جو ہے نا جو محمد اپنا فرید عادل ایڈوکیٹ جسٹس فیڈریشن اور پاکستان جس میں منٹینیبلیٹی کے حوالے سے دعالت نے کہتا ہے صرف نوٹس جاری کیا تھا جسٹس جواد اس نے اس آرڈر کا بھی ذکر کہ الگ یہ رائے کہ یہ آرڈر انہوں نے فرمایشی انہوں نے پروکسی پٹیشن کے طور پر غالباً یہ فائل کی ہے اس میں انہوں نے بنیادی طور پر اوپر یہاں ایک دیا ہوا ہے مختار خاص دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے نا کیا نام ہے اساق دار صاحب نے نا مختار خاص دیا ہوا ہے اور اپنی جگہ پر انہوں نے یاسین بیگولد شیر محمد کو مختار خاص جاری کیا کہ ان کے جگہ یہ پٹیشن دائر کرنے ساتھ مختلف میڈیکل سرٹیفکیٹ دوزار تیرہ سے لے کر دوزار سترہ کے دوزار کس کے لگائے ہیں کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کی کہ آپ ٹرابل نہیں کر سکتے کوئی حیاسی چیز ہی نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر اور ساتھ وہ چیزیں بھی لگائے ہیں انہوں نے یہ مڑی مزدار باداک پر ثابتہ لگاؤں بائیس نومبر دوزار سترہ کا نوٹفکیشن جس میں انہوں نے چھٹی مانگی تھی ٹھیک ہے جی پنتالیس دنوں کے حوالے سے وہ نوٹفکیشن لگایا وہ ساتھ نوازشیر میں چھٹی دیا دی تھی بتا اور منسٹر کے طور پر بھاگ گئے تھے نا وہ کیس چلے تھے سارے یہاں پر ایون فیلڈ کے حوالے سے یہ بھاگ گئے تھے یہاں سے پھر ایک مارچ دوہزار اٹھارہ کو بھی چھے ہفتے کے لیے چھٹی تھی ٹھیک ہے جی اور نو مارچ دوہزار اٹھارہ کو وہ سینٹر کے طور پر منتخب ہو گئے تھے اور ان کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا انتیس جون دوہزار اٹھارہ کو وہ معتل ہو گیا اس کے بعد سپریم کورٹ بلا تیری جیسے ساکرم سانس بڑی دفعہ بلایا ان کو یہ نہیں آئے کبھی وکیل کا بہانہ بہت سی ریکارڈ میں میرے پاس چیزیں موجود ہیں اور وفاقی کو منتخبہ دی مین پٹیشن لگی اور بائیس دسمبر دوہزار اکیس کو جو ہے نا وہ پٹیشن جو ہے نا وہ خارج ہو گئی ٹھیک ہے جی نوٹفکیشن ان کا ہو گیا ان کا نوٹفکیشن ہو گیا اٹھارہ جنوری دوہزار بائیس کو انہا کہ بائیس دسمبر کو ہے الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا کہ آ کر آپ حلف لیں وہ معاملہ چیلنج ہوا اپنا چیئرمنٹ سینٹ کے سامنے چیئرمنٹ سینٹ نے کہا کہ جناب آپ نے اگر آنا بھی ہے تو آپ آئیں حلف لینے کے لیے آئیں کوئی ویڈیو لنک بغیرہ کہتے ہیں اب کوٹ کیا کر سکتی ہے ویڈیو لنک کے حوالے سے کوٹ کیا کیا کرن سر نے سارے معاملے سے یہ جانے سینٹ سینٹ کا اپنا پرسیجر ہے یا تو بتائیں وہ پرسیجر غلط ہے اور اسلامباد ہائی کورڈ میں اس لیے نہیں گئے اسلامباد ہائی کورڈ یہ برنا آپ کو پتہ ان کی فیورٹ آج گل اسلامباد ہائی کورڈ اس لیے نہیں گئے کہ اسلامباد ہائی کورڈ کیا چکی ہے کہ ہم اس معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اس لیے لاہور ہائی کورڈ یہ پرٹیشن دائر انہوں نے کی ہے اور یہ قابل سماعت نہیں ہے آئیں آ کر حلف لیں آپ کو تو اپنا پابندی آپ کے گفتگو کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر آ جائیں گے ذرا بہتر ہو جائے گا اگلی جو گفتگو آپ کے ساتھ کر رہی ہیں وہ وزیراعظم کے خلاف سوشل میڈیا ٹول بنانے سابر حاشمی کی زمانت منظور ہو گیا سیشن کوٹ نے کی ہے تلائل مکمل نورے پار عدالت نے فیصلہ سنایا ایف آئی نے سابر حاشمی کو وزیراعظم ٹرنڈ بنانے پر گرفتار کیا تھا رانہ شمیم کے حوالے سے وہ ضرور بات کر رہی ہیں رانہ شمیم اب فرد جرم سے آگے کیس کو چلنے لی دے رہی ہے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں ٹائم ہی اگر دینا تھا اسلام آرائی کوئر کچھ چھوڑا ٹائم دینا تھا انہوں نے کہا جی میرے وکیل جو بیماری اور بیڈ ریس کی وجہ سے جواب کا ڈرافٹ نہیں دے سکے اور بیس جنوری کے آرڈر کے خلاف اپیل فائل کیا جب یہ مقرر نہیں ہوئی جواب اب یہاں پر جو ہے نا جو سمجھنا ہے اٹورن جنرل میں عدالت میں پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بھی پیش ہوئے اور انسار عباسی اور عمر غوری بھی عدالت میں پیش ہوئے اور پہلی سماعت تھی جی اور عدالت نے بڑا زبردست سماعت کہ آپ ایک جوڈیشل افسر رہ چکے ہیں آپ نے جو الزام لگایا ہے آپ الزام کا جواب نہیں دے سکے میں نے کسی کو بھی بیان حلفی نہیں دیا میرے وکیل بیمار ہے رانا شمیم نے کہا آپ کسی اور کو وکیل کر لیں عدالت تین ہفتے کا وقت دے دے اور یہاں اٹورن جنرل نے کہا کہ انہوں نے انٹراکوٹ اپیل دو دائر کی ہے صرف وقت سایا کر رہے ہیں اور رانا شمیم نے میر مشکیل و رحمان کے خبارات کے بیان حلفی کے خلاف کوئی نوٹس جاری نہیں کیا اب یہ نوٹس کا پوچھا انہوں نے اور بہت جلد انہوں نے کہا جی میر شکیل وغیرہ کے خلاف میں ایکشن لوں گا چار اپریل تاکہ اب یہاں دیکھیں آج آئی ڈیٹ کیا ہے سات مارچ ہے چار اپریل یعنی وہ لٹکانا چاہ رہا ہے اور عدالت بھی موقع پورا دے رہی ہے یہاں میں اب آپ کے سامنے اب آجاتوں میں سیاسی گفتگو کے اوپر وہ ضروری ہے آپ کے سامنے میں کچھ ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کل میں نے ٹویٹ کیا تھا تازہ تری سرطور کوشش اور منتے ترلے کے باوجود جانگیتری نے میاں نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا پوری توجہ صرف صحت کی بحالی کی طرف ہے یہ میں نے کل کیا تھا اور آج شباز شریف نے گلدستہ بھی بھیجا ہے لیکن جانگیتری ان کے کیمپ میں نہیں آنا جاتا میں نے میرے پاس بڑی پیٹ انفرمیشن تھی اور میں نے بتا چکا ہوں اس کے بعد میں نے پھر کیا اب دیکھنا میں نے پھر ذکر کیا کہ اگر اب بھی عثمان بزار کو نہ ہٹایا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا نمان لنگڑیال یہ میں صبح کی بات کروں جو میں نے ٹویٹ کی ہیں اور ایک بہت اہم سابقہ صبحی وزیر کسی کو نہیں پتا تھا کہ علیم خان ہے مجھے پتا تھا علیم خان ہے میں علیم خان کا نام میں نے جان کے لیے لکھا دوپہر کے کھانے میں میں نے کا ملاقات ہوگی اور صبح پنجاب کے قسمن کا فیصلہ ہوگا اور پرویزلائی اور مونسلائی مجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے یہ بھی ذکر کیا پھر تعدہ ترین میں نماز اب جو اگلی بات میں نے آپ کے سابقے نہیں جانگیر ترین پھر اہم ہو گیا علیم خان کو اختیار دیا جائے گا مجھے آپ حکومت اور وفاق میں تبدیلی محکمہ موسمیات کے لیے اہم ہیں موسم ابرد برقرار اور طوفان تھمنے کا نام نہیں لیتا اس کے ساتھ میں نے ایک اور خبر دی اور بتا تھا جلوں کہ نماز شریف کی بظاہر ویز ایکسٹینشن کی درخواست خارج ہونے والی ہے یا ان کو انفرمیشن آ چکے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو تو ستائیس مارچ کے لیے نماز شریف نے پاکستان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اب آئیں گے دوسری دیال ہے جیل میں کوڑ لکپ جیل میں ہو چکا ہے کوڑ لکپ جیل میں ہو جائیں گے اپیلے ان کی وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اب یہاں سے جو عشائیہ رات کو بھی ہوا لوگ بھی کافی کٹھے ہوئے وزراء کے حوالے سے بھی ہوا اور اس میں جانگیر تین ویڈیو لنک کے ذریعے میرے پاس بڑی وعدت اور پر انفرمیشن ہے وہ موجود رہے اور انہوں نے کافی ایک بھاری برکم گروپ بنا لیا ہے اور میرے پاس ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو ہے پرویز الائی پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان یا اس کے قریبی باب جو لوگ ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں کہ ان کو وزیری اللہ بنانے کے حوالے سے اپنا جو سفید جنڈی ہے سب جنڈی جو ہے وہ دکھا دیئے لیکن اب علیم خان بھی سامنے آ چکا ہے اور یہاں یہ اب یہ فیصلہ ہونا ہے علیم خان is a good candidate موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو جوڑنے کے حوالے سے لیکن یہاں اپنا اس سے اگر مقابلہ کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ابھی تک تو عثمان بزدار کوئی ایسی پرفارمنس دکھا نہیں سکے ہیں اور رہائش میں آپ کو پتہ ہے عبداللہی دستی ہیں نوان لگڑیال وغیرہ تاہر اندعوہ قرم لغاری اپنا اجمل چیمہ لیکن سسام بخاری جو ہے نا وہ نہیں آئے اس میں اور اس کے حوالے سے آپ کو واضح طور پر پتہ ہے انہوں نے یہاں شکل اپنی یہاں پر نہیں دکھائی ہے اور یہاں جو بیٹھ کی اب حالات اور واقعات یہ بن رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار کو تو میں نے آپ کو کہتے ہیں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے انہوں نے تبدیل ہونا ہی ہونا اور میں بہت پہلے خبر آپ کو دے چکا ہوں یہ والی بات اب ان کی جگہ پر اپنا چواری پرویزلہ یہ آتے ہیں یا علیم خان کے گروپس کی طرف سے یا ان لوگوں کے طرف سے کوئی نیا وزیریہ لاتا ہے اس بات کا فیصلہ بہرحال عمران خان سب نہیں کر رہا ہے اور وہ ہی اس بات کا سامنے رہیں گے علیم خان نے آپ کو پتا ہے وزارت چھوڑ چکے ہیں اور سما ٹی وی کے چیف اگزیکٹیو کے طور پر اس کے مالک کے طور پر یہ چینل کو چلا رہے ہیں اور بڑے آسن طریقے سب تک جتنے بھی معاملات ہیں سیاسی طور پر اور ویسے بھی سما چینل نے کافی طریقہ اکار بدلا اور کافی سچائییں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور یہاں اب میں نے یہ بھی خبر آپ کو دے دی تھی میرے ٹویٹ اپس ہم اگر پڑے ہوں آپ کو کہ جانگیر طریقے نے جو ہے علیم خان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھیں اب یا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ علیم خان گروپ کے یا پی ٹی آئی کے طرف سے لینا ہے یا چوہ دی پرویز رائی سے لینا میرے پاس تو خبر ہے کہ شروعانی شروع نہیں سروال دی گئی ہے اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ اگلی خبر میں دے دوں آپ کو کہ اپس ہم جماعتوں میں تھوڑ پھڑ شروع کیسے ہو چکی ہے اس ساتھ تک تو تیار ہو گئے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور پنجاب کے اندر جو ہے نا چوہ دی پرویز رائی ان کے ساتھ رہی ہے وہ جو بھی بندہ ہوگا وہ پاکستان پی ایم ایم کی طرف سے ہوگا سپیکر بھی تبدیل اگر کرنا ہے تو فضل اضمان کی طرف سے ہوگا اور صدر نہیں ہٹایا جا سکتا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الوی صاحب صدری دیں گے تا وقت ہے کہ وہ استیفہ نہ دے جائیں اب توڑ پھوڑ آگے کیا ہو رہی ہے کہ یہ وزیراعظم آ جائیں گے اب تحریکہ دونے کامیاب ہونے مجھے بڑے ریموٹ چانسیز ہے بہر اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سیٹ اپ آنے کے بعد بجٹ آئے گا بجٹ کے بعد یہ اسیمنیاں ڈیزولف کر دیں گے اور سرتمبر یا اکٹوبر کے اندر الیکشن آنا اب جو اگلی حکومت آنی ہے اس میں لڑائی چلے کیونکہ وہ بڑی لڑائی ہے مولانا فضل الرمان چاہتے ہیں کہ میں آؤ حاصل علیہ زدائی صاحب کہتے ہیں ان کے سیاسی جماعت کی طرف سے وزیراعظم آئے اور نواز شروع چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ وزیراعظم ہو اور ساس صاحب چودی پرویز لائی بھی اگر اس بات کو آگے لے کے چالیں تو وہ ان کی اپنی مرضی کا وزیراعظم ہو رہا ہے ایمکیم بھی کسی طرح یہ رول بھڑکتی ہے کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ اقتدار میں اس میں اس کا حصہ بمطابق جسہ مل سکے یا وہ اس سارے معاملے کو دیکھ سکے یعنی یہ وہ لڑائی ہے اور یہ وہ لڑائی ہے یاد رکھیے گا کہ بلاول عاصف علی زیاداری صاحب کو جیسے اعتزاد حسن نے کہا اور اعتزاد حسن نے بڑی واضح طور پر یہ بات کہی کہ انہوں کو نواز شریف پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے نواز شریف پہ تو ٹرسٹ بیسے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نواز شریف نے آج تک اپنے دوستوں کو یاروں یعنی اپنے جہاں فائدے ہوئے پیسوں پیسوں کا وہاں تو فائدے دی ہیں لیکن سیاسی عریفوں کے حوالے سے یا سیاسی دوستوں کے حوالے سے انہوں کو اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بھی ایک جنگ چل رہی ہے جہاں مجھے جو مشکل اگر آ رہی ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ اگر آنا ہے اگر 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 الیکشن ہوتے ہیں الیکشن بہرحال اندر سے آسف علی زداری صاحب یہی کہتے ہیں کہ اسیملیاں پوری کریں اگر ہم نے یہ روایت ڈال دی تو آئندہ سے کسی وقت بھی وقت سے پہلے اسیملیاں ڈیزولو ہوں گی وہ اس طرح کا رسک لینے کے لیے کم از گام آسف علی زداری صاحب یہ تیار نہیں ہے لیکن انہوں نے بلاول کی ایک سائز اچھی کرائی ہے بلاول کو لیڈر کے طور پر اپنے طور پر لے کر آئیں لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جہاں سے سندھ سے جو گاڑیاں لے کر نکلے تھے نمبر سارے وہ سندھ کی گاڑیوں کے موجود ہے ریکارڈ سارا یہ موجود ہے جتنی گاڑیاں تھی اور پیسہ کون لگا رہا ہے کون دے رہا ہے اس کے حوالے سے کہ ابھی جتنا بھی یہ جلسہ ہو رہا ہے کل بلاول بلڈر صاحب اسلام بات پہنچیں گے تو جتنا خرچہ یہ قوم تقالیٰ تو کر رہے ہیں کس نے پیسے پر کس نے یہ پیسہ سارا لگایا ہے یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا میں جواب چاہوں گا اور بہت اہم ہے لیکن تحریکی عدم اعتماد میری ذاتی رائے کے مطابق مان پڑ چکی جازے چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات